بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا محضبان محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ فیملی یوٹیوب چینل عزیز یوکی ویلوگز دوستو دنیا بار میں جہاں کہیں سے بھی آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید جی آیانوں اور ویلکوم کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک حفظ و آمان میں ہیں آج بارہ مئی میری سالگیرہ ہے بہت سے دوست مجھے برس روش کر رہے ہیں اور مجھے اچھے چھے دعاوں سے نواز رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کرنے اور حق سچ سننے کی توفیق اتا فرمائے تو دوستو میری آج کی ویڈیو یوکی کے والے سے یوکی ویزا اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو کروں گا تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز دوستو بہت سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے مجھے ویڈیو کے لنک بھی بیجے پوسٹ بھی بیجی کہ زاہد بھائی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ یہ خبر نکلی ہے کہ یوکی نے ویزوں کی بارش کر دی ہے یوکی نے ویزے کھول دی ہے اور اتنی تنخواہ ہے اور اتنی جاب اتنی ویکنسی آویلیبل ہیں اور مختلف شعبوں میں لوگوں کو ویزے جاری کیے جارے ہیں اس میں کیا عقیقت ہے اس میں کیا افسانہ ہے میں آپ کو آگے چل کر بتانے والا ہوں تو جس چینل سے منسلک یہ خبر نشر کی گئی ہے اس کا نام تو میں آپ کو نہیں بتانے والا لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا پاکستان کے بہت ہی مشاور نیوز چینل کی یہ خبر ہے یوکی کے ویزوں کے حوالے سے برطانیہ نے پاکستانیوں کے لیے امیگریشن کے دروازے کھول دیے دو سو چھبیس کیٹیگری شامل اس میں پولیس، افسران، ججیز، پائلٹس، ڈاکٹرز، نرسز، موسیقاز، ڈانسز، کنٹریکٹرز، بریکلیرز، شیفز، ایڈریسز، فیکٹری ورکرز، مزدور، مستری، ایتی تکنیشن، ویلدرز، بریکلیرز، تیلر مسترز، ایر حوستیز، ویب ڈیزائنرز، ویٹرز، شیفز، کیچن سٹاف، کلینرز، میڈیکل سٹاف، سینئر میڈیکل سٹاف، ہسپیٹل نرسز، جی پیز، کیر آنگز اور ہوم کیز، ویلڈرز، چیریٹی افسران اور سٹیٹ ایجنٹس کے لیے بھی مواقع مجسر ہوں گے اور خبر یوں ہے کہ برطانیہ نے چھتر آزار ویزے پاکستانیوں کے لیے جاری کر دیئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے کل آنا ہے وہ آج ہی آ جائے نوکریوں کی برمار ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر نوکری مل رہی ہے اور مین پاوری نہیں ہے یہاں پر اور جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں میں نہ آئیں آپ پہلی فرصت میں انگلینڈ کا ٹکٹ کروالیں اور یہاں پہنچیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا، امریکہ اور اسٹریلیا بلکل بیکار ہیں آپ یوکے میں آئیں پانچ سال کام کریں اور سکون کے ساتھ پاسپورٹ لیں اور پوری دنیا میں آپ گومیں اور جو لوگ ڈی موٹیویشن کرتے ہیں خدا رہا ان کی باتوں میں نہ آئیں چپ کر کے اپنا یوکے کا ویزا لگوائیں اور یہاں پہنچیں برطانیہ میں نوکریوں کی کوئی کمی نہیں ہے گورمنٹ کوئی پاگل تھوڑی ہے جو ویزے ویسے ہی دے گی یہاں پر مین پاور کی بہت کمی ہے کام بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہائی ڈیمانڈ ہے ورکرز کی تو آپ جلدی جلدی یوکے کا ویزا لیں ٹکٹ کروائیں اور یہاں پہنچیں ان کو پتا ہے کہ یہاں بندوں کی ضرورت ہے اس لیے تو ویزے دے رہے ہیں اور پھر یہ خبر بھی ہے کہ یہ بھی پتا ہے کہ پاکستانی بہت میند کش لوگیں اور یہ اپنا فیوچر یہاں پر بنا لیں گے اور آپ جہاں آئیں گے میند کر کے کام کریں گے تو یہاں پیسہ ہی پیسہ ہے وہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تقریباً آپ چھ آزار پاؤنڈ مینے کے کما سکتے ہیں یہاں پر آپ کی سوچ سے بھی یہاں زیادہ پیسہ ہے اور آپ کی ایک مہینے کی مار ہے جو خرچہ آپ کر کے آئیں گے اور یہاں جو ایوریج تنخواہ بتائی گئی ہے وہ تقریباً چار آزار پاؤنڈ ہے اور اگر آپ اکیلے آئیں گے تو تقریباً ایک آزار پاؤنڈ میں آپ کا گزارہ ہو جائے گا اور باقی آپ کی بچت ہی بچت ساب لگا لیں گے کہ تقریباً پاکستانی گیارہ سے بارہ لاکھ رپیہ اب ہر ماہ بچا کر اپنے پیاروں کو بیش سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اور دوستو کیسے لگی آپ کو یہ خبر کیسے کیسے سبز باغ دکھائے گے برطانیہ کے بارے میں کہ یہاں یہ ہے یہاں وہ ہے اور جو لوگ گریب ہیں گربت کی چکی میں پیس رہے ہیں میرے خیال میں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس خبر میں کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے اور کیا گریب لوگوں کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ مزاق نہیں اڑایا گیا اس خبر میں اور جب میں نے یوکے گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ پر یہ چیک کیا تو مجھے اتنی میوسی ہو اتنا دکھ ہوا کہ اپنے ہی لوگ اپنوں کے جذبات کا ایسا مزاق اڑاتے ہیں ان کو ٹھیس بجاتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یوکے یورپ میں آئیں ان کے ساتھ یہ بونڈا مزاق ہے دوستو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی خبروں میں نہ آیا کریں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ میسج کیے کہ زائد بھائی ہمیں یہ ویریفائی کروا کے دیں ہمیں پتا کر کے دیں کہ واقعی یوکے نے چھتر آزار ویزے جاری کرنے ہیں تو ہم ٹرائی کریں تو یہ جو تنخوابی بتائی گئی ہے جو مختلف ویزو کے کیٹرگریزے بتائی گئی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے تو جب میں نے انویسٹیگیشن کیا چیک کیا اپنے پوری اپنے سورسے سے یوکے گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ سے تو پتا چلا کہ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن افسوس جو لوگ اپنے ویوز کی خاطر یا اس طرح کے بونڈی خبریں پھیلاتے ہیں اور پاکستانیوں کے اہم وطنوں کے اپنے مسلمان لوگوں کے جذبات سے یہ کھیلتے ہیں اس بات کو میں یقین کریں کہ کنڈیم کرتا ہوں ایسی خبریں پھیلانے والے جوٹی خبریں پھیلانے والے ان پر اللہ کی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہو کہ ایسا کام جو کرتے ہیں جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں جوٹی افوائیں پھیلاتے ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی اور خدا رہا ایسا نہ کیجئے نہ کیجئے نہ کیجئے اور میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ تک کوئی بھی خبر پہنچے آپ مجھ سے ضرور کنفرم کروالیں کیونکہ آج کال سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جوٹی افوائیں پھیلارہے ہیں کہ اپنے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہمیں جوٹ زیب نہیں دیتا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا امتی گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن جوٹا نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہماری زندگیاں کس کام کے لیے گزر رہی ہیں سچ اور سچ اور سچ ہوتا ہے اور جوٹ جوٹ ہی ہوتا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یوکے نہ آئیں اگر آپ اس قابل ہیں آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ پڑے لکھیں آپ پروفیشنل ہیں تو یوکے میں جابز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بات وہ ہم پر ہی آتی ہے کہ آپ میں قابلیت ہونی چاہیے آپ خود بھی آن لائن جا کر اپلائی کر سکتے ہیں یوکے گورنمنٹ کی ویب سائٹ گوو ڈاٹ یوکے ہے گوو ڈاٹ یوکے پر جائیں اور جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں کوئی بھی افواہ کوئی بھی جوٹی خبر آپ کو ملے آپ وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں میں دعا کرتوں اللہ پاک آپ کو رزقِ حلال باق قفائت عطا فرمائے اس حوالے سے اگر آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر کو کومنٹ کرنا چاہیں تو موسدن ویلکم اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذر چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ تک حق اور سچ پہنچاؤں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہ کیا تو کر لیں اور گنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ میری آر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا بہت بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو تک کے لئے اجازت فی امان اللہ